دیکھیں میں اپنے بچپن میں دلوں سے سنتا تھا کہ سائنس جو ہے کوئی الہادی علم ہے سائنس سے الہاد آتا ہے یہ تصور تھا اور بات کو یہ تصور برابر مجھے ملا کہ جو مذہبی حلقے ہیں جو قدر سے ہیں جو مجھد ہیں جو بینیدارے ہیں ہر جگہ سائنس کو کوئی الہادی چیز سمجھتے ہیں اسے ایک اقوال نے کہا تھا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ یہ ایک تصور بن گیا کہ سیکولر ایڈکیشن یا سائنٹیفک ایڈکیشن جو ہے لوگ ملہد بناتی ہے اس کی بنی تحقیق تھی تو میں نے کیا ڈسکور کیا میں نے ڈسکور کیا کہ سائنس دوائن قرآن کے مطابق ہے قرآن کی ایک پریڈکشن قرآن میں موجود ہے اس کے مطابق ہے لیکن قرآن میں یہ آیت ہے کہ سنوری ہم آیاتنا فلافاق افی انفس ہم حتی اتبینا لہم انہا الحق یہ قرآن کی آیت ہے لیکن انتب یہ ہے کہ فیوچر میں ہم ان کو اپنی سائنس دکھائیں گے سائنس دکھائیں گے آفاق و انفس میں یعنی ہیومن ورل میں اور نیچر میں یہاں تک کہ لوگ پہ کھل جائے کہ یہ سچائی رفت محمود کے درے آئی ہے وہ truth ہے وہ سچ ہے وہ the truth ہے اب بتائے کہ یہ جو پران میں پریڈکشن تھا یہ کب کرا ہوا یعنی آفاق و انفس میں اس ورلڈ آف نیچر میں کب ایسا ہوا کہ خدا کی نشانیاں ظاہر ہوئیں یہ تو موجودہ دوانی میں سائنسی درے ہوئیں سائنس کیا ہے لیکن سائنس جو ہے نام ہے نیچر کی سٹیڈی کا نیچر کو ایکسپلور کرنے کا یعنی in other words law of god کو جاننے کا پوری پوری نیچر جو ہے پران بتاتا ہے یہ پوری پوری نیچر جو ہے خدا کی laws سے گورن ہو رہی ہے خدا کی لاز ہیں وہ کچھوں چلا رہے ہیں کسی کسی کی سٹیڈی کرتی ہے سائنس کسی کو پتا کرتی ہے سائنس کوئی کسی گھر میں بنائے ہوا علم نہیں ہے کسی کے مائن میں بنائے ہوا علم نہیں ہے سائنس نام ہے نیچر میں سٹیڈی کر کے لاز پر پتا کرنے کا تو وہ کیا ہے وہ تو خدا کا قانون ہے جب میں یہ جب مجھے یہ دسکوری ہوئی تو میں نے مطلعہ شروع کیا تو معلوم بہا کہ نیچر معلوم بہا تھا کہ سائنس تو قرآن کا موڈر علم کلام ہے اسلام کی ثالجی ہے ١ ایس ہواکا ہے جسس سے پرآن کے سچائی ری اسٹیبلش ہوتی ہے پرآن کی سچائی ری اسٹیبلش ہوتی ہے یہ بکنا ہے کہ اسلام کی ثالجی ہے تو کسی عجیب بات ہے کہ جو چیز جو چیز اسلام کے اسلام کو ایک سائنٹیفک بیس دے رہی تھی سائنٹیفک بیس اس کو بطلی سمجھ لیے گا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے سائنٹیفک بیس دے رہی تھی